نمشکار دوستو ویلکم تو گلوبل ویر یوڈا چینل تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسے یوڈا کی کہانی لے کر آیا ہوں جن کے بارے میں سن آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنا سیس دھڑ سے الگ ہونے پر بھی دسموں سے لڑتے رہے ویسے تو پنجاب کی دھرکی پر انہیکوں ویر یوڈا ہوئے ہیں جن میں ایک دے بابا دیت چھیجی ویسے دیب سین جی کا نام کافی برسید ہے جو کی ویری دوستہ میں بھی دوشنوں سے لڑنے کا ساس رکھتے تھے بابا دیب سین جی کا جنم چھپیش جنوری سولہ سو بیاسی کو عمری سرکے پاہوپنڈ میں ہوا ویہ شری بھکتا جی اور ماتا جیونی جی کی قلوبتی سنطان تھے ویہ بچپن سے ہی ایک میر بیودہ کی طرح رہتے تھے جب ان کی عمر بارہ ورش کی تھی اپنے پون ہو گئے پھر ویساکھی والے دن پانچ پیاروں دوارہ آپ کو عمر اتبان کروایا اور آپ کا نام دیبا سے بابا دیب سین ہی رکھا گیا اس طرح بابا جی گروہ جی کی پری اشیشیاں بن گئے اس کے بعد گروہ جی نے بابا جی کو اپنے کام واپس بھیج دیا جاؤں گئے ویوا کے مندل میں بند گئے آپ وہاں دو وش تک رکھے انہیں دنوں گروہ جی کے بہجے ایک سکھ کے دوارہ سوچنا ملے کہ گروہ جی چھے ماں سے اندکر چھوڑ اپنی ماتا جی اور دو چھوٹے شہب جوگوں سے بچھوڑ گئے یہ سن بابا جی کو اٹھوٹی ہوئے اور ترنت گروہ جی سے ملے دمدما سائی پہنچے جہاں آپ کو دمدمیٹک سال کا پردھار بنا دیا اور آپ گروہ بانی کے پرچار میں لگے آپ نے وہاں سکھوں کے سستہ ویدھے بھی دینی شروع کر دی آپ کی اس لگن اور گروہوں کو دیکھ کر آپ وہاں اندر سائی کا ہیڈ گرانتی بنا دیا گیا بابا جی نے کئی ورشوں تک وہاں سیوا کی پھر بابا جی نے بندہ جی بادور جی کے ساتھ مل کر سرہند کی لڑائی لڑی اور وزیر کھان کا کھاٹ مہ کر دونوں چھوٹے سہب جادوں کے ملیدان کا بدلہ لیا انہی دنوں احمد شابدالی بھارت آ کر بوری طرح سے روٹ مار کر عورتوں اور بچیوں کو اپنے دیش لے جا کر پیش دیتا جب بابا جی کو اس کے جلموں کا پتا چلا تو انہوں نے تین سو سے زیادہ عورتوں اور بچیوں کو اس کی قید سے آجاد کروایا یہ دیکھ احمد شاہ آگ بھولا ہو گیا اور اپنے بیٹے تیمور خان کو سبھی سکھوں کو ختم کرنے کے لیے امری سر بھیجا وہاں پہنچ کر اس نے سکھوں کو بھڑکانے کے لیے سری حرمندر شاہب کے پویٹر شرور میں مدیرہ ملا دی یہ ارکت سن بابا دیب شنجی بہت کرو دیت ہوئے اور اپنے ساتھ بیس ہزار سکھوں کو لے کر امری سر روانہ ہو گئے اسی سمیں بابا جی نے ارداس کی گئی اگر وہ جد میں شہید ہوتے ہیں تو ان کا شیش ہرمندر شاہب کی بھینٹ چڑے ایسا کہہ بھی ہرمندر شاہب پہنچ گئے اور تیمور خان پر اکرمن کر دیا اور دشمنوں کو جیرنے لگے دشمنوں کی سنچہ بہت زیادہ تھی پھر بھی سکھوں کے پراکرم کے آگے خوف کھا رہے تھے اسی سمیں دشمن پھوج کے کمانڈر جمال خان اور بابا جی نے ایک دوسرے پر اس طرح وار کیا کہ دونوں کے سار دھڑ سے الگ ہوئی بابا جی کا کٹا سیرتیک ان کے ایک سکھ نے کیا ہوا پرنیاد کروایا بس اتنا سنتے ہی بابا جی کے اندر ایک ایسی عدبت ارجہ پیدا ہوئی بابا جی نے بائے ہاتھ میں اپنا کٹا سیش اٹھایا اور ہرمندر شاہب کی اور چلنا شروع کر دیا اچھتر وارش کی اردوستہ اور بینہ سیش کے ہوتے ہوئے بھی وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منجل کی اور بڑھتے گئے بابا جی کا ایسا بھیانت رو درود بیگ مغلے سنا بھیبی دو کر باگ کھڑی ہوئی انت تیرہ نومبر سترہ سو استاون اسوی کو ہرمندر شاہب کی پرکرما کرتے ہوئے بابا جی نے اپنا سیش بھیٹ کر دیا اور ہمیشہ کے لئے امر ہو گیا اس گھٹنا کے پچھ جات ہرمندر شاہب کی پیوٹ ترسرون کا شدی گند کیا گیا اور بابا جی کی یاد میں امری سر میں سہید گند دورا استعپیت کیا گیا تو دوستو یہ تھی سکھوں کے اتھیاس کے اسویر کی کہانی جو بینہ سیش کے لڑے تھے سورہ سو پہچانی جو لڑے جن کے پرجا پرجا کٹ مرے قبو نہ چھوڑے تو کیسے لگی بابا دیر شین جی کی بہدوری کی کہانی پلیس ٹیمنٹ کر کر بتائیں اور اچھی لگی ہو تو پلیس لائیب شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بولے سونیا سا سکھ